اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کردار کا کہ جو لوگ یہ تیہ کر لے کہ انہ سلاتی و نسکی و محیائے و مماتی للہ رب العالمین جو اصولی طور پر ایک عظم کر لے کہ اب ہمیں اپنی بہترین توانائیاں اور قوتیں صرف کرنی ہیں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تو ان کے اندر کیا اعصاف پیدا ہونے چاہیے وہ جو علامہ اقبال کا ایک بڑا سادہ سا شعر ہے ہو صداقت کے لیے جس طرح میں ملنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے موضوع ہو سکو پہلی بات جو شے بھی تمہیں دنیا میں دی گئی ہے بس وہ دنیا کی زندگی کے قصاد و سامان ہے بلتنا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہو اور اللہ پر اپنے رب پر توقع کرے یعنی پہلی بات یہ کہ دنیا اور مافیہ سے ان کا قلبی تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کی کوئی اہمیت اور وقت ان کے دل میں نہ رہے اور انہیں یقین ہو جائے کہ اصل میں ہمارا مطلوب آخرت ہے ہمیں جو چاہیے وہ آخرت ہے اور اس کی طلب ان کے دل کے اندر راسق ہو چکی ہو جب تک یہ بے رغمتی نہیں ہوگی دنیا سے اگر کہیں بھی یہ دنیا کی محمد جو ہے کہیں وہ لگی ہوئی ہے فانس آپ کے دل میں چمی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اڑنگا لگائے گی اور آپ جو ہیں اپنے خیال میں تو بڑی ترقی کر رہے اقامت دن کی جد و جہد میں لیکن کہیں وہ ایسی اڑنگا لگائے گی کہ وہ دھمونی سے گریں گے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آدمی تیہ کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں اور نمبر دو یہ کہ توقل اللہ پر یہ دو ایک آیت کے اندر یہ دو شرطیں آئیں اب آگے چلیے اور وہ لوگ کے جو اجتناب کرتے رہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے ظاہر بات ہے کہ اپنی صیرت کو ان چیزوں سے اگر پاک نہیں کریں گے تو اس قدم میں اس بیدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن یہاں دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ یہی مضمون سورہ نسا میں آ چکا ہے دوسری مرطبہ اب یہاں آ گیا ہے یعنی یہ کہ اقامت دین کے جو جد و جہد کرنے والے ہوں انہیں کبائر کے بارے میں اصل میں زیادہ حساس ہونا چاہیے سغائر کے معاملے میں جس قدر زیادہ حساس ہم ہو گئے ہیں وہ اصل میں ایک بلکل غلط رخ ہے سغائر کے بارے میں کم اور کبائر کے بارے میں ہو اصل سغائر تو از خود بھی ان الحسنات یا ضمن سیئیات جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس سے خود بخود بھی وہ ایسے صغیرہ گناہ جو ہیں معاف ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن ہو جاتا ہے الٹا برقس ہو جاتا ہے معاملہ کے ایک آدمی ان چیزوں میں تو بہت ہی جزرس ہو جائے اور بہت ہی باری گمین ہو جائے لیکن جو جو حضرت مسیح کے الفاظ ہیں کہ بچھٹ تو چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی یوں سمجھ یہ کہ پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے یہ بیماری کی صورت ہے یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو اور فواہش سے اور بے حیائی سے وَإِذَا مَا غَذِمُوْهُمْ يَغْفِرُونَ اور یہ کہ اگر کبھی غصہ آ جائے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عامی مسیدہ میں بھی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنَ وَإِذَا مَا غَذِبُوْهُمْ يَغْفِرُونَ جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے کو دھاپ دیتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں غفر کے معنی دھاپ دینا ہے بیسے اس کے جو عام کنجمع ہیں معاف کر دیتے ہیں بجائے اس کے غصے میں کسی پر حملہ کریں اور کسی سے انتقام لیں بلکہ اس کے اندر عفت کی صورت ہو جب غصہ آئے ایک ہے سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنا ہے کوئی آپ نے چیلنج کرنا ہے کسی باطل کو اور اس میں کوئی آگے بڑھ کر آپ کو اقدام کرنا ہے وہ اور باگ ہے ایک ہے غصے میں آ کر کوئی اقدام کیا جائے وَإِذَا مَا غَذِبُوْهُمْ يَغْفِرُونَ تو وہ معاف کر دیتے ہیں یا یوں کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں یعنی غصے کے اوپر وہ پردہ ڈال لیتے ہیں غفر جو ہے مغفر کہلاتا ہے خود کہ جو سر کو دھاپ لیتا ہے تاکہ تلوار کا وار اگر سر پر آئے تو سر بچ جائے اور خود اس کو روک لے تو مغفر غفر کے معلی دھاپ دیتے ہیں گناہ کو دھاپ لینے والی شہر اللہ کی مغفرت اسی طریقے پر یہ کہ وہ غصے کو پی جانے ہیں وَلْقَازِنِينَ الْغَيْزِ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آلِ عمران میں نمبر آلِقِ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا وہ پکار کونسی ہے اس سورہ مبارکہ میں اب تک صرف ایک فعلِ عمر آیا ہے جمع کے سیرے میں اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ اور ایک فعلِ نہیں آیا ہے جمع کے سیرے میں وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي پوری سورت میں اب تک نوٹ کر لیجے گا جا کر تو یہ پکار اللہ کی کونسی ہے اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي اسی کے لیے کہا تھا حضور سے فَلِذَالِكَ فَدْو اسی کی دعوت دیتے رہی ہے آپ کی دعوت اقامت دین کی دعوت ہو یا آپ کی کسی جزوی شے کے اوپر آپ جو ہے وہ حیمر نہ کر رہے ہو کسی جزوی سی شے کو آپ نے حدف نہ بنا لیا ہو اصل حدف اقامت دین فَلِذَالِكَ فَدْو وَاسْتَقِيمُ كَبَاؤُمْ مِتَا وَلَا تَتَبِعَوَاؤُمْ اب یہاں فرمایا وَلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے رب کی فقار پر لبیک کہا وَاقَامُ السَّلَاةَ اور نماز قائم کی اور وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ چونکہ اب اجتماعی زندگی ہے جماعتی زندگی ہے اس میں مشاورت کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلے کریں جو قدم اٹھائیں وہ اب باہمی مشاورت سے یہ بھی روح جب تک کہ اس اجتماعیت کے اندر نہیں ہوگی باہمی مشاورت کی اور یہ کہ کوئی ایک شاہ سمجھے کہ بس ہر معاملے کے اندر مجھے اپنی مرضی چلانی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کام آگے نہیں چلے گا ہم پڑھائے ہیں کہ حضور سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ جن صحابہ سے خطا ہوئی ہے غلطی ہو گئی ہے ان کو بھی آم وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمُن فَاعْفُواْنْهُمْ حالانکہ ان سے خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھیے اس لیے کہ اس سے دل جو ہی ہوتی ہے ساتھیوں کے اندر میوچول کانسپ ڈیولپ ہوتا ہے ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی بات سنی جاتی ہے اور حضور نے بسا اوقات اپنی رائے کو پیشے رکھ کر اپنے ساتھیوں کے رائے کے مطابق فیصلہ کیا غزوہ عہد میں یہی ہوا ہے غزوہ بدر میں یہی ہوا ہے کہ جہاں پر آپ نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا جب بات صحابہ نے آ کر کہا کہ ہمیں اگر اجازت وہ ہم اپنی رائے دیں اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں وہ جگہ بہتر ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے یہاں سے کیمپ اکھاڑو وہاں لگا دو وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ایک اور شہ جو لازم ہے اقامت دین کی جد و جہد میں جہاں وقت لگے گا جہاں آپ کی توانائی صرف ہوگی اس میں پیسہ بھی لازم درکار ہے وہ دعوت دین کا کام ہو اقامت دین کی جد و جہد ہو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یہ انفاق کا مضمون آگیا اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا عَسَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ یہ وہ چیز ہے جس کے لئے میں نے نوٹ کر آیا تھا کہ ایک ہے دعوت دین کا مرحلہ دعوت کے مرحلے میں تو صورت وہ بتائی گئی کہ ادفع باللتیہ احسن اگر کوئی تمہیں گالی دے تم دعا دو کوئی تمہیں پتھر مارے تم پھول پیش کرو لیکن اقامت دین کی جد و جہد اس کے اندر آگے چل کر معاملہ آتا ہے جیسے قتال کا مرحلہ آگیا تو وہاں تو فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے یہاں آ کر معاملہ کیا ہے اور وہ لوگ کے جن پر اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں یعنی یہاں پر اب اس کو اصل میں جد و جہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بھی اگر آپ دو مراحل سمجھیں گے تو ایک جو مکی دور میں وہ تھا وہ دعوت کا برحالہ تھا ابھی اس میں اقدام کوئی نہیں کیا گیا لیکن جب اقامت دین کے لئے اقدام شروع ہو جائے گا آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کریں گے تو اب وہ بات نہیں چل سکتی کہ معاف کر دیا کریں وہاں تو بلکہ یہ ہے کہ جو غزوہ بدل میں جو اسیر ہوئے تھے ان کو بھی اگر صدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اظہار ناپسندیدگی ہو گیا بلکہ حضرت عمر کی رائے کی جو ہے گویا کے تائید کی وہی نے کہ ان کو تو سب کو قتل کیا جانا چاہیے تھا اور وہ ہمارے اندر جو ان کے رشتہ دار ہیں قریبی وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں اس لئے کہ یہ صدیہ دیکھا چلے جائیں گے ظاہر بات ہے کہ اگلے سال وہی لوگ اکثر و بیشتر آگئے کے نہیں آگئے وہ چڑھائی کر کے آگئے اوہد کے اندر تو اس لئے وہاں پر آ کر جب اقابت دین کا مرحلہ جو ہے اقدام کے مرحلے میں جد و جہود آتی ہے تو اس میں ہے یہ گویا کہ ان دونوں مرحل کا آپس کا فرق اور تفاوت ہے صدق اللہ العظیم